سلام علیکم ایک اسپورٹس ٹیوی ڈیو چینل پر آپ سب کو پرشابدید کہتے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ٹیسٹ فاسٹ بولر محمد عاصف نے کچھ دن قبل ٹوچر سپیس میں ایک بیان دیا پاکستان کے فاسٹ بولرز کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کے حوالے سے اس بیان کو لے کر پاکستان کے جو کرکٹ فینز ہیں وہ بہت زیادہ نالا دیکھائی دے رہے ہیں محمد عاصف سے اور بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے محمد عاصف کو محمد عاصف نے کیا کہا یہ بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اور اس کے بعد بابر آزم کے والد صاحب یعنی آزم صدیق صاحب جب میدان میں آئے تو انہوں نے کیا کہا آزم کے حوالے سے وہ سٹوری بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پیلی بار چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس آسف کمیٹ سیکشن میں آپ نے آسف کے حوالے سے یا پھر بابر آزم کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کرنا ہے کمیٹ سیکشن میں دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ٹیس پاس بولر محمد عاصف نے اچھ دن قبل ٹویٹر سپیس پہ جہاں پر پاکستان کے سپورٹس جنرلس پہ شرکت کر رہے تھے اس میں گفتگو کرتے ہوئے محمد عاصف نے سب سے پہلے پاکستان کے موجودہ فاس بولنگ اٹیک کو ایک نورمل بولنگ اٹیک قرار دیا دوسری طرف اگر دیکھا جائے دنیا بر میں پاکستان کے بولنس کے چرشیوں ہوتے ہیں چاہے نسیم شاہ ہو آرے سروخ ہو یا پھر شاہی شاہ بھی نہیں ہو لیکن محمد عاصف نے ہمارے پاکستان کے بولنس کو ایک نورمل بولنگ اٹیک قرار دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو پاکستان کے جو فاس بولنس ہیں یہ ایوریج بولنس ہیں خیر یہ بیان تو ایک طرف دوسری طرف انہوں نے جب بابر آزم کے حوالے سکا کہ موجودہ دور میں اگر اب بھی ریٹائر ہونے کے بعد بھی اگر میں بابر آزم کا سامنا کروں تو بابر آزم کے خلاف میں میڈن آور کر سکتا ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے یہ بیان دیا اور اس کے لئے انہوں نے بابر آزم کی کپتانی پر بھی تنقیب کی اور ان کی بیٹنگ پر بھی خیر جب یہ بیانات سامنے آئے سوشل میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر لوگوں نے سنا تو خاص کر جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کے فینز ہیں انہوں نے محمد عاصف کو آڑے ہاتھوں لیا اور ان کا ماضی یاد دلانے کی کوشش کی دوستو آپ کو معلوم ہے کہ دوہزار دست میں پاکستان کے تین کھلاڑی سلمان بڑھ اس ٹائم کے کپتان محمد عامر جب وہ اپنے پیک پر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ محمد عاصف محمد عاصف اور آمیر ان دولوں کی جوڑی اس ٹائم بہت زیادہ پیک پڑتی اور دنیا کے خطرناک بلیوازوں کو یہ سیکنڈوں میں آؤٹ کرنے میں کمیاب ہو جاتے تھے خاص کر محمد عاصف کی جو سونگ گیر بازی تھی دنیا کے بڑے بڑے بلیواز ان کی تعلیم کرتے ہیں چاہے ایوڈی ملیر کو کیون پیٹرسن کو یا پھر حاشی معاملہ ہو ان کے بیانات آپ لوگوں نے سنے بھی ہوں گے اور ہم سب اس چیز کی گواہ ہیں جن جن دوستوں نے محمد عاصف کی بولنگ کو دیکھا ہے کہ وہ بڑے شاندار گیر باز تھے لیکن 2010 میں جب سپورٹ فکسنگ کا سکینڈل سامنے آیا اس کے بعد محمد عامر آصف سلمان بٹ ان تینوں پر پابندی لگی انگلینڈ میں ان کو جیل بھی ہوئی لیکن جب یہ بیانات انہوں نے محمد عاصف نے پاکستان کے کپتان بابر آزم کے خلاف دیئے تو اس کے بعد پاکستان کے جو کرکٹ فینز ہیں انہوں نے محمد عاصف کو سوشل ویڈیا پر آڑے ہاتھ لیا اور ان کو ان کا ماضی یاد دلانے کی کوشش کی کہ بابر آزم جیسا بھی ہے کم از کم اس نے اپنے مول کو تو نہیں بیچا اور یہ اس سے قبل بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب بھی بابر آزم یا دیگر کھلاڑیوں پر تنقید ہوتی ہے سلمان بٹ محمد عامر محمد عاصف کی جانب سے تو کرکٹ فینز جو ہیں ان کو ان کا ماضی یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں خیر محمد عاصف پر ایک طرف تو سوشل ویڈیا میں تنقید ہو رہی تھی لیکن دوسری طرف میدان میں آئے بابر آزم کے والد صاحب یعنی آزم صدیق صاحب انہوں نے اپنے اسٹرگرام پر ایک سٹوری اپلوڈ کی وہ سٹوری بڑی تفصیم کی ساتھ انہوں نے لکھی لیکن میں آپ کے ساتھ شارٹ شارٹ یہاں پر شیئر کروں گا بابر آزم کے والد صاحب نے کہا کہ جب بابر آزم آنڈر سکسٹین کرگٹ کھیل کر واپس آیا تو وہاں پر بابر آزم کا محس تھا محمد عاصف کے ساتھ اور محمد عاصف کے ٹیم کے خلاف بابر آزم نے ایٹی پور رنس کیلنگ کھیلی تھی اور ان کے ٹیم کے خلاف گیارہ چوکے لگائے تھے محمد عاصف کے خلاف کہ انہوں نے بڑی زبردست بیٹی کی تھی لیکن جب بابر آزم واپس آئے تو بابر آزم کے ساتھ جب میری گھتو ہو گی تو بابر آزم بہت زیادہ دل پرداشتہ دکھائی دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آصف بھائی نے مجھے بہت زیادہ بھلا بھلا کہا ہے میچ کے دورانے تو آگے سے میں نے ان کو کہا کہ بیٹا آپ نے بھی ان کو ایٹی پور رنس مارے ہیں آپ نے ان کے ٹیم کو گیارہ چوکے مارے ہیں آپ نے محمد عاصف جیسے بولور کے خلاف زبردست بیٹی کی ہے تو اگر انہوں نے کہا دیا ہے خیر کوئی بات نہیں آپ دل پر نہ لو یہ باتیں خیر آزم صدیق کا اپنے اسٹرگرام پوست میں مزید کہنا تھا کہ بان گزرتا گیا اور پھر زیڈ ٹی بی آلی یعنی ذریعی ترکیاتی بینک کے ٹرائل ہو رہے تھے تو جب وہاں پر ٹرائل ہو رہے تھے تو بابر آزم بھی وہاں پر موجود تھے ٹرائل دینے کے لیے وہی پر محمد عاصف آئے محمد عاصف نے جب بابر آزم کو دیکھا تو دیکھتے ساتھ ہی بابر آزم کو محمد عاصف نے کہا کہ آپ ادھر کیا کر رہے ہو تو آگے سے بابر آزم نے کہا کہ میں ٹرائل دینے کے لیے آیا ہوں تو وہی پر بابر آزم محمد عاصف نے جو کوچس ٹرائل لے رہے تھے جو سٹاف تھا وہاں پر ان کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ اس سے ٹرائل لینے کی کیا ضرورت ہے یہ تو بڑا زبردست بلی باس ہے اور آپ اس کو ڈریک ہی اس کا نام ڈال دیں خیر وہاں پر بابر آزم کی سیلیکشن ہوئی اور بابر آزم کو جب زیٹ ٹی بیل سے پہلی تنخواہ ملی تو وہ سولہ ہزار آٹھ سو روپے تھی آزم صدیق صاحب کا یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہ تھا کہ زیٹ ٹی بیل سے جب بابر آزم سیلیکٹ ہو رہے تھے تو اس میں محمد عاصف کا بڑا ہاتھ تھا یعنی جو ایٹی پور رنز کی رنگ کھیلی تھی بابر آزم نے محمد عاصف ٹی ٹیٹ کے خلاف اور جو محمد عاصف کے خلاف کو انہوں نے رنز کیے تھے حالانکہ اس میج میں بابر آزم کا کہنا تھا کہ محمد عاصف نے ان کو برا بلا بھی گیا تھا لیکن اس کے باوجود جب ٹرائل ہوئے زیٹ ٹی بیل کے وہاں پر محمد عاصف کا آمنہ سامنا ہوا بابر آزم سے تو ان کو ان کی وہ بیٹنگ یاد تھی اور انہوں نے وہاں پر جو پوچس تھے ان کو کہا کہ یہ اچھا ٹیلنٹ ہے یہ لڑکا یہ بچہ جو ہے بڑا اچھا کھیلتا ہے تو آپ بھی ان کا ڈریکٹ نام ڈالیں اور ان کا نام ڈال گیا اور ان کو پھر زیٹ ٹی بیل کے طرف سے جو پہلی ترخواہ ملی وہ سولہ آزار آٹھ سو روپے ملی بابر آزم کو تو آزم صدیق صاحب کا کہنا تھا کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ کسی نے آپ کے ساتھ اچھائی کی ہو اور بعد میں اگر وہ آپ کے خلاف کو بری بات کر نہیں دیں تو کم از کم وہ جو ایک کا آپ کے ساتھ اچھائی کی ہو کسی نے وہ اچھائی کو اس اچھائی کو بھولنا نہیں چاہیے تو اینڈ میں انہوں نے اپنے سٹوری میں کہا کہ محمد آصف کے حوالے سے جو ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ محمد آصف کو وظیب تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے اور اینڈ میں انہوں نے لکھا کہ پاکستان زندہ بات یہ سٹوری کافی تفصیل سے لکھی گئی تھی لیکن میں نے یہاں پر آپ کے ساتھ کافی شارٹ شارٹ سنانے کی کوشش کی اور اب یہاں پر اس ویڈیو میں میرا مقصد یہ ہے کہ محمد آصف کا ایک سکینڈل تھا ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو سزا مل گئی اپنی جگہ وہ کھلاڑی بہت اچھے تھے اور دوسری طرف بابر آزم کی جہاں تک بات ہے موجودہ کرکٹ میں دوہزار پندرہ سے لے کر اب تک جب میزبال حق ریٹائر ہوئے شاید ابگلتی ریٹائر ہوئے یونس خان ریٹائر ہوئے پاکستان کی ٹیم بہت زیادہ نیچے چلے گئی تھی نویں دسویں نمبر پر رینکنگ میں چلے گئی تھی پاکستان کے پاس وائیڈ وال کرکٹ میں خاص کر وائیڈ وال کرکٹ میں پاکستان کے پاس کوئی مسترد ملباز نہیں تھا ایسے مشکل ٹائم میں بابر آزم پاکستان کی ٹیم میں آئے اور وہاں سے اب تک پاکستان کے لیے رنز پر رنز کرتے جا رہے ہیں تو میرے حال میں محمد آصف کو تھوڑا سا یہاں پر بابر آزم کے حوالے سے سوچ سمجھ کر بینات دینے چاہیے کیونکہ موجودہ کرکٹ میں ہمارے باس بابر آزم سے بہتر بلباز میرے حال سے مزید مجھے کوئی اور دکھائی نہیں دے رہا ہاں ایک اپدلال شفیق ہے اور اللہ کرے کہ وہ آگے دواتر کے ساتھ بہتر پرپارم کرے اور اس طرح بابر آزم کی طرح وہ کھلدے میں دکھائے دے کیونکہ ان کی ٹیکنیک اور ان کا جو ٹیمپرامنٹ ہے ان کے جو ٹیلنٹ ہے وہ شاندار ہے لیکن بابر آزم جو ہیں وہ نسوک پاکستان کے سپر سٹار ہیں اور پاکستان میں ان کی بہت زیادہ فین پالونگ ہے بلکہ پاکستان کے علاوہ دیگر کنٹریز میں بھی ان کی بہت زیادہ فین پالونگ ہے اور جس جس کھلاری نے سابق کرکٹر نے بابر آزم کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے تو جواب میں پاکستان کرکٹر فینز نے ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور ان کو بھی جواب دیا ہے تو یہ ابرحال سٹوری تھی امیل ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی محمد آزم نے جو بیان دیا بابر آزم کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بیان ٹھیک تھا یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ بابر آزم اگر آج بھی محمد آزم کا سامنا کرے تو وہ محمد آزم کو اچھا کھیل سکتے ہیں یعنی بابر آزم کے خلافہ اگر آسف والنگ کرے تو جو آسف کا کہنا ہے کہ میں میڈان آور کر سکتا ہوں تو کیا وہ میڈان آور کر پائیں گے یا نہیں اپنی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اصحار ضرور کریں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسی طرح کی کرکٹ اپڈیٹس کرکٹ سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں گا اسی چینل پر مجھے اجازت دیں اگلی ویڈیو میں پھر میتے ہیں تو کیلے اللہ حافظ